اسلام علیکم جی ویلکم ٹو انادر ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس سی اے کے اگزیمنیشن سیٹیفکیٹس ہیں یا سی اے کے جو فائنل میمبرشپ یا جو اس کی ہوتے ہیں فائنل ڈگری آپ کے پاس ہوتی ہے اگر آپ اس کو یو اے ایم بیسی سے اٹیس کروانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کہاں کہاں سے اٹیس کروانی پڑیں گی کیا کیا سپورٹنگ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آج ہلا آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ کور کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا سی اے کا سیٹیفکیٹس موجود ہے اور اگر آپ اس کو یہ اٹیس سیشن اس کو چاہتے ہیں یو ایم بیسی میں کی ایم بیسی کے لیے چونکہ یہ آپ کو جو پرپس کے لیے ریکوائیٹ ہوتا ہے جو بھی کمپنی آپ کو جواب دے رہی ہوگی وہ اس کی اٹیس سیشن آپ سے لازمی ریکوائیٹ کرے گی تو اس سیٹیفکیٹس کو اٹیس کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آئی کیپ میں اس سیٹیفکیٹس کی اٹیس سیشن ریکوائیٹ ہوگی تو آئی کیپ میں آپ اس سیٹیفکیٹس کو اوریجنلی اٹیس کروائیں گے آئی کیپ سے اور ساتھ میں ساتھ آپ اس کے ایک لیٹر ایشو کروائیں گے سیلڈ انویلپ یو ایمبیسی اسلامباد کے لئے تو یہ جو سٹیمپ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ آئی کیاپ کی سٹیمپ ہے جو کہ کراچی سے اس سرٹیفکیٹ کے اوپر لگی ہے اس کے بعد ایک سیلڈ انویلپ یہ آپ سیلڈ انویلپ دیکھ رہے ہیں یہ یو ایمبیسی اسلامباد کے لئے ایشو کیا گیا ہے اس انویلپ کو آپ نے اوپن نہیں کرنا اس کو سیلڈ ہی ایز ایز رہنے دینا کیونکہ اگر آپ نے اس کو اوپن کر دیا تو یہ یو ایمبیسی کے لئے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ہوگی آئی کے اپنے اس کے اوپر اٹسیشن بھی کر دی اور آپ کو سیلڈ انویلپ بھی ایشو کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کی اٹسیشن کروانے ہیں فارن آفیس لاہور سے اسلامباد یا جو بھی آپ کو نیرس فارن آفیس ہے وہاں سے آپ نے اس کی اٹسیشن کروانے ہیں تو یو ایمبیسی کے لئے جو اوورال آپ نے دوکمنٹس ان کو سبمیٹ کروانے ہیں اس میں پاسپورٹ کی کوپی ہوگی آئی ڈی گارڈ کی کوپی ہوگی آپ کا یہ ایکزیمنیشن سیٹیفکیٹ ہوگا جو کہ آئی کیپ سے اور فارن آفیس سے اٹسیشن ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کا یہ سیلڈ انویلپ بھی لگے گا جو کہ یو ایمبیسی کے لئے ایشو کیا گیا ہے تو یہ دوکمنٹس یو ایمبیسی میں کمپلیٹ اٹسیشن کے لئے جائیں گے تو ابھی جو میرے پاس کیس آیا ہے اس کو آج کے دن ہی میں پروسس کر رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ میکسیمم نیکسٹ 5 to 6 ورکنگ ڈیس کے اندر اندر اس کی اٹسیشن ہو کر آ جائے گی تو یہ دوکمنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سیئے کا کوئی بھی سیٹیفکیٹ ہے اس کو آپ یو ایمبیسی سے اٹس کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو بھی دوکمنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں دسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے ویبسائٹ کا تو وہاں پہ بھی آپ اس کی مکمل ڈیٹیلز معلوم کر سکتے ہیں اور دسکرپشن میں میں نے اپنا ویٹس اپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے اگر آپ کو مزید اس بارے میں کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ ویٹس اپ پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو تینکی سو مچ انشاءال آگلے ویڈیو میں آئے گا موسیقی